ڈیوز ایٹی انڈیا موزمنٹ ڈائریکٹریٹ نے راوز ایونیو کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے پانچ بار اس سے پہلے زمن بھیجے گئے اروند کجریوال کو لیکن ہمیشہ انہوں نے اسے نکارہ ایک طرح سے وہ حاضر نہیں ہوئے ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور اب آج دس بجے راوز ایونی کوٹ میں اس پورے معاملے پر سنوائی ہونی ہے اروند کجریوال کے خلاف کوٹ میں پہنچی ہے راوز ایونی کوٹ میں ایڈی کی ٹیم اور شراب نیتی کیش میں اب تک کس کس پر شکنجہ کسا گیا ہے یہ ذرا آپ کو بتا دیں تو ایڈی اس سے پہلے سترہ نمبر دوہزار اکیس میں دلی میں نئی شراب نیتی لاغو ہوئی اس کے علاوہ آٹھ جولائی دوہزار بائیس کو دلی کے مکھے سچیو نے نئی شراب نیتی میں گھوٹالے کا آروپ لگایا گھوٹالے کی پوری ٹائم لائن کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں سترہ اگز دوہزار بائیس کو شراب گھوٹالہ کیش میں کیس درچ کیا گیا پھر انیس اگز دوہزار بائیس کو منیس سسودیا کے گھر دفتر سمیت اکتیس ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی گئی اٹھائیس جولائی دوہزار بائیس کو دلی سرکار نے نئی شراب نیتی کو رد کر گیا چھبیس فرمی دوہزار تیئیس کو منیس سسودیا کو گرفتار کر لیا گیا اس وقت ڈپٹی سی ایم تھے سی بی آئی نے سی ایم اروند کجریوال سے اس معاملے میں پوچھتاچ کی یہ سولہ اپریل دوہزار تیئس کی ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں پھر چار اکتوبر دوہزار تیئس کو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے سنجے سنگھ کو گرفتار کیا تھا جو ایم پی ہیں ہم آدمی پارٹی کے انہیں گرفتار کیا تھا سنجے سنگھ کو گرفتار کیا تھا چار اکتوبر دوہزار بائیس کو یہ پوری کی پوری ٹائم لائن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب تک شراب نیتی معاملے میں کیا کیا کاروائی جو ہے وہ کی گئی ہے ایڈی اس سے پہلے چار بار اروند کجریوال کو دلی شراب گھوٹالا کی جانچ کے لیے سمن بھی چکی ہے لیکن وہ ایک بار بھی ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہو ایڈی نے پچھلے سال کجریوال کو پہلا سمن بھیج کر دو نومبر کو بلائے تھا اس کے بعد اروند کجریوال کو دوسرا سمن 21 دسمبر کو ایڈی کے سامنے پیش ہونے کے لیے کیا ہا گیا پھر ایڈی کے تیسرے سمن میں اروند کجریوال کو پوچھتا آج کے لیے 3 جنوری کو بلائے گیا تھا پھر اروند کجریوال کو چوتھا سمن بھیجا گیا ایڈی نے 18 جنوری کو اپنے آفیس بلائے تھا اروند کجریوال کو اور پھر دو فربری کو بھی اروند کجریوال کو ایڈی نے پانچوی بار سمن بھیج کر بلائے تھا لیکن انہوں نے جانے سے ساپ انکار کر دیا تھا تو اب راؤز ایڈی کوٹ میں جا رہی ہے ایڈی کی ٹی تو آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک اس پورے معاملے میں پانچ بار سمن بھیجے گئے ہیں اروند کجریوال کو لیکن ایک بار بھی وہ ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں اب ایڈی کو لگا کہ انہیں کوٹ جانا چاہیے تو لہٰذا اب راؤز ایڈی کوٹ کا دروازہ کٹایا ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ نے تو دس بجے آج اس پر سنوائی ہوگی اروند کجریوال کو ابھی تک پانچ بار سمن بھیجے چاہ چکے ہیں دیپک بشت اس وقت ہمارے سارے جڑ رہے ہیں دیپک کیا جانکاری اب آخر کار راؤز ایڈی کوٹ کا دروازہ کٹکٹا دیا ہے ایڈی نے ایڈی کے لگاتار پانچ سمن میں کے جیوال حاجر نہیں ہوتے اور ایڈی ان سے پوستاج کرنا چاہتی ہے اور اس پوستاج پر لگاتار کے جیوال سممک نہیں آئے ایڈی کے اور انہوں نے اس پورے سمنز کو عام آدمی پارٹی نے اسے راجنیتک قرار دیا تھا اور عویت قرار دیا تھا لیکن اب ایڈی کوٹ پہنچی ہے اور راؤز ایڈی کوٹ میں آج یہاں پر اسی معاملے پر سنوائی ہے کہ ایڈی چاہتی ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور کے جیوال سے اگر پوستاج کی اجازت مل جاتی ہے ایڈی کو تو کافی اہم تک پولیس جو مانا جا سکتا ہے کہ ایڈی جو ہے پوستاج کرنے کی یہاں پر آج سپارش کرے گی اور اس لیے وہ کوٹ پہنچی ہے وہی دوسری طرف آمادی پارٹی لگاتار اسے عویت قرار دے رہی تھی کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی طرح کی پوستاج جو ہے یہاں پر گیر کارونی ہے اور یہاں پر صرف راجلتیں پوستاج کو یہاں پر ایڈی کا حاصل کرنا چاہتی ہے میں لوٹا ہوں آپ کے باس جاویت آمار سار جڑ گئے ہیں جو آمادی پارٹی کے دفتر کے باہر موجود ہیں جاویت اب اگلا نمبر اروند کیجریوال کا ہے اس کی آشنکت انہیں پہلے سے لگی رہی تھی لیکن ابھی تک پانچ بار ٹال چکے ہیں ایڈی نے سمن الگ لگ بار بھیجے ہیں لیکن اب راہوز ایوینی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا انفورسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ نے آمادی پارٹی کی طرف سے کس طرح کی ریاکشنز مل رہے ہیں ضرور آمادی پارٹی کی نظریں آج ہونے والی سنوائی پر ہیں کیونکہ آج بہت مہتفون دن ہے ہم نے دیکھا کہ پانچ پانچ سمن اروند کیجریوال کو جاری کیے گئے لیکن وہ اس میں پیش نہیں ہوئے ظاہر ہے کہ وہ بھی پوری طرح سے جو قانونی کا آخری سرہ ہے اس تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اب کوٹ کیا فیصلہ لیتا ہے اس پر دیکھنا ہوگا اگر کوٹ یہ کہتا ہے کہ ایروند کے جیوال پوستاج میں شامل ہوں گے تو انہیں ظاہر ہے پوستاج میں شامل ہوگا لیکن ایروند کے جیوال اور آمادی پارٹی کی رنلیتی یہی ہے کہ ایڈی سے جو سمن مل رہے تھے انہیں غیر قانونی بتایا جائے اور ایڈی کی کاریوائی پر ہی سوال کھڑے کیے جائیں ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ راجیتک پرسپشن بنانے کی کوشش یہ تھی کہ ایڈی جو ہے وہ کیندر سرکار کے اشارے پر کام کر رہی ہے یہ لگتار آمادی پارٹی کہتی رہی ہے اور یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پچھلے دو دن سے لگتار آمادی پارٹی اور ایڈی کے بیچ بھی ایک طرح کی تکرار دیکھنے کو مل رہی ہے کل آمادی پارٹی نے ایڈی کی کاریوائی پر سوال کھڑے یہ کل دس لوکیشن پر ایڈی کی ریڈ ہوئی تھی اور آج بھی آمادی پارٹی کی نیتا اور دلی سرکار میں منتری آتیشی دس بجے ایک بڑی پریس کانفرنس کریں گی اور آج ان کا دعویٰ پھر سے ہے بلکل تو دیپک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آتیشی کافی مکھر ہیں منتری ہیں وہ لگتار پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور جیسا کی جاوید بتا رہے ہیں آج ایک بار پھر سے پریس کانفرنس کر سکتی یعنی سیدھی سیدھی لڑائی اب ایڈی اور آمادی پارٹی کے بیچ میں دیکھیں جس طرح سے ایک دن پہلے آمادی پارٹی نے کانفرنس کر کے خاص طور پھر سے ایڈی کے کچھ جو ایسے سوال جواب تھے یا پھر جو ثبوت تھے ان کو چھرچھاڑ سے پریس بتایا تھا حالانکہ یہ ان کے آروپ ہے لیکن جس طرح سے ایڈی کوٹ پہنچی ہے اس کے لئے بارے میں بتا دوں پنکج اگر یہاں پر کوٹ کے دوارہ کہیں پر سے بھی کچھ ایسے جو یہاں پر سنوائی ہوگی سنوائی میں سب سے اہم ہے کہ کوٹ کے سموک ایڈی کیا پیش کرتی ہے کچھ ایسے سبوت بھی پیش کر سکتی ہے کہ ان سبوتوں کو معرفت ان سے سوال جواب چاہیے اور دلی شراب گھوٹانا معاملے میں اربین کے جوال کو پانچ بار سمن دیے جا چکے ہیں وہ ایک لوگ سے وقت ہے انہیں پیش ہونا چاہیے تھا باتچیت پوستاج کرنے کے لئے لیکن کہیں نہ کہیں یہاں پر بلکل تو آج دونوں ہی طرف نظر رہے گی ایک طرف جیسا کی دیپک اور جاوید بتا رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی پریس کانسلز کرنے جاری ہے تو دوسری طرف راؤزیوینی کوٹ میں دس بجے سنوائی ہوگی یعنی پانچ بار سمن دینے کے باب چود اربین کے جوال نہیں آئے ہیں ایڈی کے سامنے تو لہٰذا اب انہوں نے کوٹ کا دروازہ کلتا ہے بہتا شکریہ آپ دونوں اور اس بیچ بڑی خبر آ رہی ہے دلی سے آج دلی میں کرناٹک پوری کی پوری سرکار اور کانگریس کی نیتاؤں کا پردرشن کا کارکرم ہے کرناٹک سی ایم سرکار کے خلاف ڈلی کوچھ کرنے کا اعلان کر دیا ہے صبح ساڑھے دس بجے کرناٹک سی ایم سرکار راجے کے ساتھ بھید بھاو کر رہی ہے ضرورت جو ہوتی ہے ہم کی سٹیٹ کی اس کے حساب سے پند نہیں دے رہی ہے سی ایم سیدھا رمیہ کے ان سرکار کے بجٹ میں کرناٹک کے ساتھ انیائے ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اب ڈلی پہنچ رہے ہیں اپنے ڈپٹی سی ایم منتریوں ویدھائی کو اور ایم پیز کے ساتھ اور انہوں نے نعرہ دیا ہے چلو ڈلی کا تو آج پردرشن میں کرناٹک سرکار موجود رہنے والی ہے کرناٹک سی ایم سیدھا رمیہ کا جو پردرشن کا کارکرم ہے اسے لے کر سب سے دلچسپ پاتے ہیں موسیقی